سر پہلے یہ کہ آپ افیشلی پارٹی کا اعلان بھی ہو چکا ہے اب مختلف علاقوں کا آپ کا دورہ بھی ہے تو کیا رسپیر پر پونٹ لگ رہا ہے لوگوں کا کس طریقے سے لوگ سامنے آ رہے ہیں نہیں اللہ کا فضل ہے کہ رسپانس چاروں طرح بہت اچھا ہے پوری سٹیٹ میں چاہے وہ کشمیر پراؤنس ہو یا جمہو پراؤنس ہو میں کشمیر پراؤنس کے بھی دور دراز علاقوں میں جیسے ٹنگ ڈار بغیرہ بھی ابھی کچھ دن پہلے ہو کے آیا تھا اور ساؤت کشمیر اور باقی جگہ تو پرگرام ہوتے ہی رہتے ہیں اور سرنگر میں تو ٹیلی بیسز پر پرگرام ہو رہے ہیں اور جمہو پراؤنس میں بھی بہت دورے ہو رہے ہیں ابھی میں پھر اسی ہفتے میں چناب ویلی کا چار پانچ دنوں کا دورہ کر رہا ہوں اور جمہو میں بھی دو تین دن بیٹھ رہا ہوں تو ہر علاقے سے جوک تر جوک لوگ آتے ہیں ہر طبقے کے ہر فرقے کے ہر سوچ کے وہ ایک اچھی بات ہے تو سر رول میک کے حوالے شاید پارٹی کیونکہ مختلف پارٹیز مختلف اجنڈا لے کے یا رہے ہیں یا مختلف روڈ میں پلیکیز تو جو اپنی آپ کی پانٹی کا کیا روڈ میں پر کیا لے کر جا رہے ہیں دیکھیں جمہوریت میں ہر انسان کو پارٹی بنانے کا حق ہے اور اپنی پارٹ بات لوگوں تک پہنچانے کا حق ہے اور عوام مزاج ہیں کہ وہ پس پارٹی کو اور کس لیڈر کو چنے اور اس پہ اپنا وشواس اور بھروسہ قائم کرے لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پارٹی کیوں کرے میں نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کسی پارٹی کے لیڈر یا کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولو ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں جج جس میں عوام ہیں اور جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے مجھے کوئی نئی بات یا نئے آدمی نہیں ہو چاہے پارٹی الگ ہو لیکن انسان تو میں وہی ہوں اور میں نے اپنا کام جس محکمے میں میں رہا ہوں چاہے مرکز میں وہاں دہ کر سٹیٹ کی جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کی ہے وہ بھی سب کو معلوم اور چیپ انسٹرل میری خیال میں سب سے کم عرصے تک میں رہا ان دھائی برسوں میں بھی جو کام ہوا ہے وہ جمہو کشمیر کے عوام کے سامنے ہیں وہ شہر کے لوگ ہیں وہ دیہات کے لوگ ہیں کسان ہیں مزدور ہیں پڑے لکھے ہیں کم پڑے ہیں سب کو معلوم ہے کہ میرا ایجنڈا ڈیولیپمنٹ کا تھا چاہے وہ سڑکوں کی ڈیولیپمنٹ ہو گاؤں و شہر چاہے وہ ہستوالوں کا بنانا ہو کالجز کا ہو نئے ڈسٹرک کی تعمیر کرنا ہو بعد میں ہیلتھ مستر میڈیکل کالجز دینے کی بات ہو ہاسپیٹل بنانے کی بات ہو تو اور وال اور وال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک دور تھا کہ جب باقی صوبوں سے لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آتے تھے کیونکہ میں نے جو ڈیول شفٹ اور ٹپل شفٹ کا سلسلہ کیا تھا ہمارے پاس اتنے مزدور نہیں تھے کہ جو ٹپل شفٹ میں کام کر سکتے تھے تو باقی ہریانہ پنجاب اور ہماچل سے لوگ آتے تھے ٹپل شفٹ کے لیے آج بدقسمتی ہے کہ آج ایک شفٹ میں کام کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس مزدوروں کو کام نہیں آج جو ہی اب ونٹر ختم ہوگا کشمیر سے یا جمعوں کے ہمارے جو پاڑی علاقے ہیں وہاں کے لوگ ہم آج چل جائیں گے پنجاب جائیں گے ہریانہ جائیں گے ڈلی جائیں گے کام کرنے کے لیے بہت سارے علاقوں کے لوگ ہیں جو مجھے بلاتے ہیں ابھی آ جائیے میں نے کہا کیوں کہاں پھر ہم مزدوری کرنے کے لیے بہت جاتے تھے تو میں نے پوچھتا ہے یہاں مزدوری نہیں کہاں کوئی سڑک پہ کام نہیں ہے کوئی بلڈنگ کا کام نہیں ہے کوئی تامری کام نہیں ہے تو ایک طرف سے مہگائی ہے اور دوسری طرف سے قوت خرید زیرو ہے تو اس وقت ہماری ریاست کے اسی فیصدی جو مزدور ہیں جن کے پاس روزی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے چاہے وہ کسان بھی ہیں لیکن بہت کم زمین ہے اس سے گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ جو یہاں پہلی سٹیٹ میں کام کرتے تھے کہ چوویس گھنٹے کام ہوتا تھا میں نے تو اپنے وقت میں بجٹ بھی دسمر میں پاس کرتا تھا دسمر جنوری میں تاکہ فروری سے سیدھے کام شروع ہو جائیں لیکن میرے بعد وہ ہوا نہیں پھر اپریل میں جا کر کہیں بجٹ ہوتا ہے پھر مئی اسے پیسہ ریلیز ہوتا ہے تو میرے وقت میں تقریباً تین سو پیسٹ دن چاہے وہ سردی ہو گر بھی مجھے یاد ہے جب تین شفٹ میں کام ہو رہا تھا چاہے وہ اسمری کا یا ہستالوں کا یا ڈسٹرکوں کا میں کشمیر وادی اور چناب بیلی کی بات کرتا ہوں جہاں برباری ہوتے تو میری ہدایت تھی کہ گربیوں میں آپ ڈھانچہ تیار کرو کیونکہ سردیوں میں سیمنٹ سیٹ نہیں ہوتا ہے لیکن باہر کا ڈھانچہ گربیوں تیار کرو اور سردیوں میں ڈسمبر سے مارس تک آپ اندرونی دروازے کا کھڑکیوں کا فرش کا چھت کا کام کرو تو اس لیے لوگوں کو نہ صرف گرمیوں میں کام ملتا تھا سردیوں میں جنوری کے مہینے کے بھی کام کرتا تھا آدھا صاحب یہ نہیں ہے آج اس لیے آج اس مہگائی کے دور میں ہم نے اگر لوگوں کو بچانا ہے تو یہاں ہمیں تین سو پینسٹ دن کام دینا ہے پڑے لکھے لوگوں کو بھی دینا ہے مزدوروں کو بھی دینا ہے میچن کو بھی آج فروٹ ہے ہمارے فروٹ تو بہت پیدا ہو گیا اکھروٹ ہے مادام لیکن قیمت سرکار کی غلط پالسیوں کی وجہ سے مرکز کی سرکار کی غلط پالسیوں کی وجہ سے آج ہماری فروٹ کی وہ قیمت نہیں ہے باہر کا فروٹ پر کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹیکس لگے یا نہیں لگے یہاں سے دلی پہنچانے میں ہی تو اس میں جتنا کرایا لگتا ہے اور راستے میں جو خراب ہو جاتا ہے فروٹ ہمارا وہ پہنچنا چاہے جو ہیں پیڑ سے پیڑ سے اتارا تو فروٹ چوبیس گھنٹے میں منڈی میں پہنچنا چاہے تینوں دس پندرہ نن میں پہنچ جاتا ہے آدھا تو فروٹ سڑ جاتا ہے اس کی طرف تو وجہ نہیں یہ تمام چیزیں ہیں ہماری جو کووڈ کے دوران ہینڈی کراف کو نقصان ہوا وہ ہینڈی کراف والے کیسے کھڑے ہو جائیں اس کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ٹیورزم کے کوئی نئے ذریعے نہیں ہیں وہ ٹیولپ گارٹن میں نے جو بنایا تھا وہی چل رہا ہے مارچ اور اپریل کے مہنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے گل مرگ اور پہلگام وہی چل رہا ہے کوئی نئی سرکار کی طرف سے پہل نہیں ہے کوئی زدہ آٹھ برسوں سے تو اس لئے سرکار اسی سرکار کی ضرورت ہے کہ صرف سرکار برائے سرکار نہیں ہونے چاہیے سرکار برائے عوام چاہنے ہونے چاہیے کام کے ذریعے کھلنے چاہیے روزگار کے ذریعے کھلنے چاہیے بیکاری سے لڑنا اور آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ خوف زدہ ماحول میں اس کو معلوم ہے کہ ابھی مجھے پلیس والا پکڑ کے لے جائے گا ابھی مجھے انکم ٹیکس کا ریڈ ہو جائے گا اس پارٹی میں آؤ ورنہ تمہارا انکم ٹیکس ہوگا اس پارٹی میں جاؤ ورنہ تمہاری سکیورٹی لے جائے گی اس پارٹی میں آ جاؤ ورنہ تمہارے گھر دیا جائے گا یہ کوئی سیاسی ماحول ہے یہ تو کہہ دکھانا ہے تو اس سے اس دلدل سے آپ تو ایک دلدل ایک دلدل ہے تو اس سے کیسے نکالیں گا وہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دلدل سے یہ اگر میں کہوں گا پارسے میں اس کو کہتے ہیں زندہ درگور نہ مرے ہیں نہ زندہ تو اس سے نکالنے کے لیے تو کیا راستہ ہوگا اسے لیے ہم نے پارٹی بنائی ہے ہم لڑیں گے سوام چیزوں سے سرکار آئے ہیں ہم آئیں گے ہمیں معلوم ہے کہ کون دشواریاں ہیں اور کون کرا رہا ہے اور کیوں کرا رہا ہے ہرڈلز کو ہم صاف کر سکتے ہیں تو عزاد صاحب ایک سوال عام ہے یہاں وہ یہ ہے کہ پچھلے پچیس سال سے تیس سال سے یہاں پولٹیکل سیٹ اپ نے ہی جو تباہی مچا دی ہے اس میں حرطارز انسٹینٹی کلنڈیرس بچوں کا سکول میں جانا یہ صرف پبلک یہ جو ریجیمز آئی تھی یہاں تو انہی کی وجہ سے کس حد تک آپ اس کو مانتے ہیں نہیں نہیں کم سے کم جگھونیت تو تھی قید دکھانا تو نہیں تھا اور جمہوریت میں یہ تمام چیزیں ہر طال بھی جمہوریت کا حصہ ہے ڈیمانڈ بھی جمہوریت کا حصہ ہے اور یہ امریکہ میں بھی ہوتی ہیں برطانیہ میں بھی ہوتی ہیں ہر زندہ قوم میں ہر زندہ تہذیب میں ہر جمہوریت میں ہوتی ہے اور اپنا حق مانگنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سرکار خود یہ سوچ لے کہ یہ ہے کرنا چاہئے لیکن سرکار اپنی ذمہ داری کو جمہ نہیں سمجھتی ہے تو پھر دوسرا ہتھیار جمہوریت میں صرف جمہور کشمیر میں پوری ہندوستان میں دنیا میں ہوتا ہے اس کے لیے ایجٹیشن کرنا ہماری پوری جو سیاست رہی ہندوستان کی چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو چاہے آج کی رولنگ پارٹی ہو یا کانگریس ہو یا دوسری پارٹیاں ہو اپنی ڈیمانڈ بنوانے کے لیے جائز ڈیمانڈ بنوانے کے لیے ہندوستان کے کونسٹیوشن کے اندر سٹیٹ کی کونسٹیوشن کے اندر ہمیشہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ دھرنا دے سکتے ہیں آپ ایجٹیشن کر سکتے ہیں یہ ایجٹیشن کرنا یا دھرنا دینا نہ ہو وہ تو ڈکٹیٹیشپ میں نہیں ہو سکتا ہے اس کی نشانی جمہوریت میں کوئی بند نہیں عزیز صاحب آپ سے لوگ جڑ رہے ہیں یہ ایک اسپیکسٹیشن دیکھیں کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ کون اس جمہور کشمیر کے عوام کو اس دلدل سے نکالیں گے ایک کوشش تو یہ ایکسپیکٹیشن یا اس میں کس حد تک آپ کامیاب ہوں گے تو کیا طریقہ کہ آپ کے بستہ ایروہ بھی آپ کی چیپنیسر رہ چکے ہیں جو مکشمی کی تو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اس وقت انسٹرنٹی ہے لوگوں میں ایک تشریفیش ہے جائے فروٹ کے حوالے سے جائے ایک مختلف چیزوں کے حوالے سے تو کیا سٹسفیکشن ہوگی الگ ہے الگ الگ لوگ کو شوق ہے پرائیم چیپنیس بننے کا کئی ایک قسم الگ الگ شوق ہے نہ میرا شوق یہ ہے کہ میں چیپنیس بنوں نہ منسٹر بنوں یہ سب شوق یا کام ہم نے نکال دی ہے آج میں اگر واپس آیا ہوں سٹیٹ میں سب کچھ چھوڑ کر تو یہی ہے کہ سٹیٹ کا ایک باشندہ ہونے کے ناتے اگر میں کچھ مدد کر سکتا ہوں عوام کو اس بہران سے نکالنے کے لیے تو مجھے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے اب یہ عوام تک ہے کہ اس میں وہ کہاں تک ساتھ دیتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ عوام ہر الیکشن میں فسل جاتی ہے اور فسلنے کے بعد ہر دفعہ عوام کہتی ہے ہم فسل گئے ہم کو نہیں فسلنا چاہتی ہے بار بار فسلتی ہے تو اس دفعہ اگر فسل گئے پھر تو پھر بڑا فرکچر ہوتا ہے آدمی جب فسلتا ہے تو تھوڑا کھون نکلتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی کئی دفعہ زیادہ فسل جائے تو ہپ نکل جاتا ہے تو ہمارے بھائی بہنے لوگ کبھی الگ الگ سیاسی پیچ و داو میں لوگوں نے فسلہ دیئے ہیں کئی دفعہ فسل گئے ہیں گر گئے ہیں پھر سنبل گئے ہیں لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں سیاسی طور پر اقتصادی طور پر گربت میں فسے ہوئے ہیں اب اگر فسل گئیں گے تو کبھی نہیں سملے گے تو اچھا سا آپ نہیں مانتے کہ ابھی دوہزار انیس سے یہ مانتے آپ یہ اب ہردال بھی نہیں ہے اب کلینڈر بھی نہیں ہے اب انسٹینٹی نہیں ہے یہ سب سے بڑی انسٹینٹی ہے جو دکھتی ہے انسٹینٹی نہیں یہی سب سے بڑی انسٹینٹی ہے آج آپ روڈ میٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ انسٹینٹی ہے آپ ایجٹیشن کر سکتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا ملے گیا نہیں آج آپ کو مانم نہیں ہے یہ انسٹینٹی جو نہیں ہے یہی سب سے بڑی انسٹینٹی ہے کسی کو کل کا پتہ نہیں ہے پھر بیروکریسی اور جمہوری جمہورکریٹک سسٹم میں کتنا فرق لگ رہا ہے دیموکریسی عوام کے لیے ہوتی ہے بیروکریسی لاتی مارنے کے لیے ہوتی ہے اتنا ہی فرق تو کوئی خاص بات جو آپ کہنا چاہیں کیا لانچ بھی ہوگی باتی اب لوگ بھی جو رہے ہیں کوئی خاص بات جو آپ پبلک تک پہنچنا چاہتے ہیں نہیں پبلک تک یہی میں جو بار بار ہم میٹگوں میں بھی کہتے ہیں کہ ایک موقع آیا ہے ہم چاہیں گے کہ الیکشن جلدی ہو جائے گزشتہ آٹھ سال اب ہو گئے کہ سرکار نہیں ہیں پہلی دو سال تھی نہ ہونے کی براباری کیونکہ اس میں بی جی پی اور پی ڈی پی لڑتے ہی رہے اور دو چیپ انسٹر دو سال میں بدل گئے بدکہ سمیتی سے ایک چیپ انسٹر کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے تو لیکن وہ سرکار بھی میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ سرکار کوئی ٹائم دے پائی عوام کی طرح وہ آپ اس کے جھگڑوں میں ہی فسی رہی اور پانچ سال سے تو سرکار ہی یہ سرکار تو ہوتی ہے جو کام چلاو سرکار ہوتی یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ ایک آنمے سے چھانمے تک رہی لیکن اس وقت پیک تھی اس وقت تو کشمیر کے تمام سیاسی لیڈر ای ٹو زیڈ سٹریٹ چھوڑ کے بھاگئے تھے کچھ سٹریٹ سے باہر گئے تھے اس کو جمعوں میں تھے یہاں تو نام و نشان نہیں تھا میں اس وقت سینٹر میں منسٹر تھا اور ایم پی میں مہاراج سے تھا میں ہر پندرہ من کے بعد آتا تھا جب کوئی حادثہ ہوتا تھا لیکن مجھے کوئی پارٹی کا لیڈر یہاں دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ وقت تھا کہ میں اسی سرکٹ ہاؤس میں رہا اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا سوتھ اور نارد میں اور جب سیارپی مجھے گیسٹ ہاؤس ویسٹ اور کبھی ایسٹ کے لان میں سلامی دیتی تھی تو یہ جو اوپر ہمارا کیا کہتے ہیں تخت سلیمان جس کو ہم یہاں سے فائرنگ چلتی تھی تقریبا ہزار گولیاں چلتی تھی تو میں اپنے جو پلیس آفیسر تھے یہ کیا کہا جی وہ ملٹنٹ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے وہ یہ گولیاں اس لیے چلا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم پڑ گیا کہ آپ آ گئے ہیں اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں یہ وقت تھا یہ ایک وقت تھا کہ میں نارمالی گیسٹ ہاؤس چھوڑ کر اپنے سسرال کے رکا دو دن کے لیے ہیدر پورا میں اللہ نے بچانا تھا کہ میں اپنے پروگرام جو میرا تھا میرا تین دن کے بعد جانا تھا دلی لیکن دلی میں ایک کیبنٹ ضروری ہونی چاہیے ضروری ہونی تھی اس لیے مجھے پرائیمس نے جہاز بھیجا سپیشل جہاز کہ اس میں تم واپس آؤ میٹنگ میں ضروری ہے تو میں پولیس کو اطلاع دیے بغیر ہی سیدھے ائرپورٹ پہ پہنچا ہیدر پورا سے اور دلی پہنچ گیا لیکن اسی رات کو ملٹنٹو نے ہمسائے والے مکان سے راکٹ لانچر میرے کامرے پہ پھینکا اور وہ کم رہی اوپر وارڈی بیلڈنگ ہی اڑ گئی تو وہ ماحول تھا تو کہیں جا نہیں سکتے تھے لیکن تو بھی چھ سال میں ہی الیکشن ہوا آج تو سرکار کہتی سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کو فیچر میں لگ رہا ہے الیکشن ہونے والا ہے نہیں تو الیکشن ہونے ہی چاہیے تھے چار سال پہلے ہونے چاہیے تھے پانچ سال پہلے ہونے چاہیے تھے تین سال پہلے ہونے چاہیے دو سال ہونے چاہیے جب سب کچھ ٹھیک ہے جب کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے جب کوئی پتھر نہیں مارتا ہے جب کوئی گولی نہیں مارتا تو پھر گورنر رول کیوں ہے میں گورنر صاحب کے خلاف نہیں ہوں بہت اچھے آدمی ہیں میں تو چاہوں گا سٹیٹ بنے اور وہ گورنر بنے اس سٹیٹ کے فل فلیج لیکن ان کا کام نہیں ہے وہ بیچارے کہاں ایک پہنچے گے نبے امیلیز کا کام گورنر صاحب نہیں کر سکتے بیس پچیس منسٹر کا کام گورنر صاحب نہیں کر سکتے انسان ہے تو آخر پر ایک سوال ایک confusion ہو گیا ہے مختلف political parties مختلف agenda دیکھے یا manifesto دیکھا رہے ہیں ایک confusion سال لوگ میں کر رہے ہیں دیکھو پالٹیشنز اور حکومت کا کام ہوتا ہے confusion کرنا اور decision ہے نا عوام کا کام ہوتا ہے اس لیے سرکاری مرکزی سرکار ہو یا رجزی سرکار ہو وہ تو کوشش کریں گے confusion میں confusion پیدا کرنا لیکن یہ کشمیری جمعہ کشمیری کی عوام تک ہے کہ وہ confusion کو دور دے کریں اپنے ووٹ کے ذریعے بہت کرنا دیکھے بہت کرنا دیکھا ہے